بسم اللہ الرحمن الرحیم سب دوستوں کا کیا حال ہے بھئی ادھر تو کلفی جمع ہوئی ہے کہلنے کے سردی مطلب اکیری ہوگی ہے یعنی دن کو بھی ٹمپریچر جو ایسا ایک سیون پہ چل رہا ہے تو لوگ گاڑی وغیرہ لے رہے ہیں تو یہ سوال اکثر دوست پوچھ رہے تھے کہ اب تو بائیومیٹرک جو ہے وہ ٹرانسفر ہے تو اس میں بھی کیا ہم جی سونر سے گاڑی لے رہے ہیں اسے سٹام لینا ضروری ہے یا نہیں کیونکہ ادھر یہ ہوتا ہے ایک بائیر کا لگتا ہے تو وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے اگر اب ادھر یہ آپ پر جنٹ کرنا ہے اس کے علاوہ کہہ رہے تھے کہ سٹام لینا مطلب اگر فل میمیٹ ہے تو کیا لینا ضروری ہے یا نہیں تو اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سٹام آپ کو لینا ہی چاہیے کیونکہ آج کل حالات کوئی نہیں ہیں اس میں چلو باقی جو ہے وہ تو ڈاکومنٹس بھی کی بھی کلیرس ہوگی کہ یہ جو ہے گاڑی مطلب جو ہے نا اوکے ہے ڈاکومنٹس کے حوالے سے ٹھیک ہو گیا لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب گاڑی اکثر چلتی ہے اس پر بعض دفعہ وارد آتے ہیں وان فائیو تو کلیر کروا لیا کرے لازمی تو وان فائیو کلیر ایک تو مست ہے دوسر کے علاوہ آپ نے جو ہے وہ اسٹام اس لیے لینا ہوتا ہے اس میں باقی ریکوئرمنٹس تو لکھے ہوتا ہے نا کہ یہ پیسے دیئے یہ لیئے اس طرح لیئے وہ تو لکھا ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک اور فکرہ لکھا ہوتا ہے کہ فلان ڈیٹ فلان ٹائم کو یہ گاڑی میں اپنے پوسیشن یعنی اپنی ملکیت میں اپنے قبضہ میں لے رہا ہوں ٹھیک ہو گیا اس میں وہ ڈیٹ منشن ہوتی ہے مطلب آپ کے ہاتھ میں کب گاڑی ہوئی ہے وہ ٹائم بھی لکھا ہوتا ہے لکھوانا چاہیے مطلب اس طرح ہم لکھوارے ہیں نا اگر وہ نہیں لکھ رہا تو یہ چیز آپ نے لکھوانے چاہیے کہ فلان ڈیٹ فلان ٹائم کو جو ہے ہم نے گاڑی اتنے لے کے پیسے دے کے اپنے قبضہ میں لیئے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ اگر اس گاڑی پہ پیچھے کئی واردات ہوئی ہے یا اس پہ کوئی ایف آئی آر ہوئی ہے تو ہم جس ٹائم سے گاڑی لیئی ہے نا اس سے پیچھے کم اس کے ذمہ دار نہیں ہوتے اس کے آگے کیا ہوتے ہیں تو یہ اگر کوٹ میٹر ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو پیچھے اس پہ کوئی معاملہ ہو تو آپ اس جیز سے بات جاتے ہیں کیونکہ آپ کہہ لیتے ہیں کہ یہ فلان ڈیٹ کو میرے پاس گاڑی ہے اس سے پیچھے کا مجھے نہیں علم اس کے پیچھے کا بندہ وہی ذمہ دار ہے جس نے مجھے گاڑی دی ہے تو یہ اس ٹائم سروس لی نہیں ہوتا کہ یہ گاڑی ہے جی میں نے اسے لے لی ہے جی یہ نہیں اس میں یہ ٹائم بھی موتا ہے کہ کب لی گئی ہے کیا پیسے تھے کیا سین تھا وہ تو الگ ہے لیکن یہ جو چیز میں نے بتائی ہے یہ سب سے ضروری ہوتی ہے اور بہت جگہ پہ بلکہ بہت سار جگہوں پہ آپ کو فائدہ دیتی ہے تو یہ شارٹ سی ویڈیو تھی اس ٹام کے حوالے سے اس کے علاوہ کوئی اور گاڑی کے ڈاکومنٹس کے حوالے سے جو ہے وہ آپ نے پیچھے ویڈیو بنائی بھی ہوئی ہے فائل کے حوالے سے بک کے حوالے سے بائیومیٹر کے حوالے سے وہ آپ دے سکتے ہیں میرے چینل پہ تو کوئی بات اور پوچھ نہیں ہو تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ جس طرح ہو سکا آپ سے آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں بہت بہت شکریہ